حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایام اکل و شرب یہ کھانے اور پینے کے ایام ہیں ان ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے کیوں حرام ہے؟ اگر آپ نے روزہ رکھا تو اللہ نے جو آپ کی زیافت کی یہ گوشت کے ساتھ اس زیافت کا آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتا آپ کے کسی جگری دوست نے آپ کی دعوت کی آپ کو پہلے سے بتا دیا بھئی اتوار کو دوپہر لنچ میرے ساتھ کرنا ہے میں نے بڑے احتوام سے تمہارے لئے کھانا بنایا ہے آپ نے اتوار ہی کے دن روزہ رکھ لیا اسے غصہ آئے گا کی نہیں آئے گا وہ کہے گا ہفتے کو رکھ لیتے ہیں پیر کو رکھ لیتے ہیں آج کیوں رکھا ہے تم نے تو اللہ بھی فرماتے ہیں پورا سال پڑھا ہے تیرے پاس روزہ رکھنے کے لئے تو نے انہی تین دنوں میں کیوں رکھا تو جانور جب ہم حلال کرتے ہیں اللہ کے لئے یہ اللہ کی ملکیت میں جاتا ہے پھر جب ہم یہ گوشت کھاتے ہیں یہ ہمارا نہیں ہوتا بات نہیں آرہی میرے خالے سمجھے یہ کس کا ہوتا ہے اللہ کے لئے